باہر ہی اٹھ کے جڑی جاتی تو جب پانی گرم کیا تو اس کی تھنڈ پہیں گئی نہیں بلکہ گرمی کے نیچے یوں مصدور ہو گئی دنیر مالنا یہ دیان فرماتے ہیں کہ گرمی کے لیے تو باہر سے کوئی ذریعہ لانا پڑا تھا لیکن اس کو تھنڈا کرنے کے لیے باہر سے کوئی ذریعہ نہیں لائیں گے گرمی اوپر سے اٹھ جائے گی لیچے پہ آتا تھنڈا نکلا گی یہاں جو روشنی ہے اصل یہاں ظلمت ہے اندھیرہ ہے تاریخی ہے روشنی کرنے کے لیے تو ہمیں یہ بلب یا اور کچھ ایرانی تلے گی لیکن اندھیرے کے لیے آپ کیا چیز خرید کے لاتے اندھیرہ سے اندھیرہ اس رکھ کہیں گیا نہیں یہی نیچے چھپا ہوا ہے جب یہ روشنی کا غلاف اٹھ جائے گا تو جو حصل اندھیرہ ہے وہ نیچے چھپا ہوا ہے تو حضرت نے یہ فرمایا کہ موت جو حضرت پر وارد ہوئی وہ ساتھ رہیات تھی جس طرح پانی کی جو چھنڈک تھی وہ اس گرمی کے نیچے چھپ گئی جب وہ ختم ہوئی گرمی کی تو نیچے سے وہی چھنڈک گھنے نکل آئی اس طرح بھی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس قیتیت کو نہ مانے تو میں اس کو مجبور نہیں کرتا مل موسیٰ چیز دیا کہ اگر اس قیتیت کو وہ نہ مانے خروجے روح ہی مانے تو اس میں ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ اصلاح کالے ہوا ہے مولانا روم رحمت اللہ نا اور علامہ جامی اور حضرات بھی اگر میں لوٹی رحمت اللہ نا والی بات نہیں گئے اس کے بعد میں نے خواب موت کے بعد جو حیات ہے اس کے تعلق کی بھی دو قیتیتوں علماء نے لکھی ہیں اب صریح تحلی سنسل جماعت کی کوئی یہ کہتی ہے کہ ای آدھا روح سے حیات رہی لکل شاید ابن قیم ابن تیمیہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ تعلق روح سے حیات ہے اس میں بھی کیونکہ اطلاف موجود ہے اگر کوئی تعلق روح سے بھی حیات مانتا ہے تو ہم اسے حیات کا ملکر نہیں کہتے فنانتی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ نا کے سامنے جو تحرین پر تحرین سرسکت ہوئے تھے اس میں یہی تھا کہ روح پاک آلہ علیہین میں ہے اور تعلق روح سے آپ قبر پاک میں زندہ ہیں اور روزہ پاک پر پڑا ہوا صلاحات اسلام اسی تعلق اور حیات کے وجہ سے سنتے ہیں تو اس میں بھی ہم اس بحث میں بلکل نہیں کرتے جنسا یہ جو تیسا نمبر ہے نا کہ روح کا سرے سے جسم کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں یہ ہے ہمارے ہاں اختلاف کہ حیات کا یہ نیا مانا قوات میں کامی اگیا جو سرہ کر موت کا مانا ہے تو حضرت نے یہ سنا تو ہمانگے یہ تو حق باطل کا اختلاف ہے لیکن آپ نے کیسے تحریر فرمایا کہ یہ نوگا لیسن تنظمات ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں کیونکہ آپ کے ملک میں یہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے ہمارے ادھر اس مسئلے پر کبھی بیعت نہیں ہوئی تو جب یہ سوال جاتا ہے ہمارے سیر میں وہ صرف پہلا اختلاف ہوتا ہے کہ وہ لوگ موت والی وہ قفیت نہیں مانتے جو حضرت نانوطی رحمت اللہ تعالی نے تحریر فرمای ہے تو چونکہ حضرت نانوطی خود تحریر فرما گیا ہے کہ میں اس کے ماننے پر کسی کو مجبور نہیں کرتا تو یہ سوچ کر ہم لکھ دیکھے ہیں کہ بھئی یہ اختلاف ہے اگر وہ یہ قفیت تحریر نہ کرو تو کوئی بات نہیں ہے وہ آنے سنتی ہے ہمار سے خاند نہیں ان کا وہ تو خفیت یہی کہتے ہیں کہ یہ کچھ یہکنا مانے وہ بھی سنی ہے جو مانے وہ بھی سنی ہے جو بندی بھی دونوں ہیں اس کی تو حملتی نہیں کرتے لیکن یہ کہ رُوح کا جسم کا تعلق ہی نہیں اور روزہ باق صلی اللہ علیہ وسلم حضرت Care فرما خورماتا ہی نہیں یہ ہے ہمارا آج کا یہ اسلام سے چر رہا ہے فرمایا کہ یہ تو بالکل غلط ہے اور اس کا تو قائل دھنے میں کوئی دن نہیں کہلے تو میں نے کہا پھر آپ اپنے اس فتوے کی عوضہ فرما دیں تاکہ یہ جو آپ کے فتوے سے پیادہ اٹھا رہے ہیں اس پر پتہ لوگوں کو چل جائے تو فرمایا کہ میں بھی حیران تھا کہ شاک الحدیث محمد ناصر پرازہ صاحب نے مجھے خط مکھا اور بتا دا ایک آرمی بھیجا کہ آپ فتوے پر نظریں سامنی کریں تو میں نے پھر وہ فتوہ تمام سازہ کی سوئے رہا کہ یہ میں نے فتوہ لکھا تھا تو سب نے یہی کہا کہ فتوہ صحیح ہے کیونکہ ہمارے یہی ذہن میں تھا کہ صرف موت کی قیفیت میں اس صلاحات ہے آگے کا کوئی اس صلاحات نہیں ہے تو اس طرح منفع کر کے اگر مولانا خشک اللہی صاحب مجھے خط لکھتے کہ اس صلاحات تو اس بات پر ہے کہ یہ ریضہ پاک میں جتی اثر کو تر و تازہ مانتے ہیں لیکن حیات کا تعلق اس سے ساتھ نہیں مانتے اور روزہ پاک پر پڑا ہوا صلاحات و سلام جو ہے اس کے یہ صلاحات یہ بھی قائلیں نہیں ہیں اس طرح اگر وضاحت کے ساتھ وہ بھیجتے تو پھر ہم دیکھتے کہ بھئی یہ حیثہ تو سنی ہونے سے کسی کا نہیں ہے مجھے فرمانے کے ہیں کہ اب آپ اسی طرح وضاحت سے لکھنے سوال کریں اور اس کا ہم جواب وہاں پورے دسوں تاک دیں جائیں گے اور شیفیت اس سال کو بھی میری طرح سے سلام بھی کہا جانا اور یہ میری طرح سے کہا جانا کیونکہ اصل میں مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کا یہاں نکتہ اقتلاف ہے کیا اس لئے میں نے صرف مانتے کے اقتلاف کو ذہن میں رکھ کر وہ بات لکھی ہے تو اب کیونکہ سوال پورا منقع اوپر سامنے آ گیا ہے اس لئے یہ جو اقتلاف ہے یہ سنیوں کا آسف کا کوئی اقتلاف اس میں نہیں ہے اور کوئی بھی اس شفیت کا نہیں ہے علیہ السلام کا اجمعات میں جو یہ حضرات آپ کو کہا رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ پہلا تو ہے کہ نکتہ اقتلاف کیا ہے ہم اس جسد پاک میں حیات مانتے ہیں جو حضرت کا دنیا والا جسد پاک اور وہ حضرات اس جسد پاک کو تعلقی حیات سے بالکل خالی مانتے ہیں ہم دے لفظ دنیا بھی کہتے ہیں اس سے وہ عوام کو پریشان کرنے کیلئے کہتے ہیں کہ دنیا سے مراد شعور والی حیات ہے اس لئے وہ کرتے ہیں کہ جی وہاں سلام کرتے ہیں جواب سرائی نہیں لیتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا تو عوام بھی یہ سوچتے ہیں کہ جگہ نہیں آتا تو ایسی حیات تو نہیں اس کے دن میں دنیوی سے یہ حیات وہ دن میں ڈالتے ہیں یہ ہماری مراد نہیں ہے ہم اس کو لفظ دنیوی سے اس لئے کہا رہے ہیں کہ تاکہ دنیا والا جسم جو ہے یہ فائض الحیات مان لیا جائے اس کے ساتھ ہم اس کو برزخی بھی کہتے ہیں کہ اس حیات پاک کے آشار اس کامل حیات کی اس کامل شعور میں نہیں آتے تو اس لئے جب ہم اسے برزخی مانتے ہیں تو پھر ہم سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ رہا پاک کھول کے دکھا دو حضرت اگر کھانا کھا رہے ہوں گے تو بات ٹھیک ہے اب اس میں جو سل سے زیادہ عوامی مغالطہ وہ حضرات دے سکتے ہیں وہ وہ ہے کہ جو آیت آپ نے شہدہ والی پری ہے جب اس کی تفسیر حدیث میں آگئی ہے کہ روح سرد پرندوں میں ہے تو نبی پاک والی تفسیر چھوڑ کر آپ اور تفسیر کیوں کر رہے ہیں یہ ہے جو عوام کے ذہن میں وہ بات دال رہے ہیں تو پہلی بات کو یہ یاد رکھیں کہ سرے سے وہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہی نہیں اس میں جو تفسیر ہے وہ حیات کی نہیں بلکہ لفظ یرزہ کون کی ہے آلیوان والی کہ وہ جو رزق ملتا ہے وہ کہتے ملتا ہے حیات میں سرے سے کوئی ابحام ہی نہیں وہ ہمیں تو کہا کرتے ہیں کہ جی خبر بعد قرآن کے خلاق کو تو حجق نہیں جب قرآن اس جسم کو حیات مان رہا ہے جس پر پہلے قتل وارد ہوا ہے اور وہ یہ جسم ہے مثالی نہیں ہے تو جو مانا وہ حضرات دیان کرنا چاہتے ہیں وہ تو قرآن کے خلاق آنا تو یہ شاد قادے ہمیں دراندھم کانے کے لئے ہیں لیکن ہم ایسی حادث کا وہی مطلب لیتے ہیں جو کتاب و سنت کے بالکل مطابق ہوتا ہے اور شروع سے مفسرین دیان کر رہے ہیں ان کے حوالے موجود ہیں کہ وہ تو ان کے رزق لینے اور روحانی سیر کی تصویر ہے جیسے آپ نیندھ میں سو جاتے ہیں قرآن پاک نے وضاحت کر دی ہے کہ جس طرح موت کے لگت روح نکلتی ہے نیندھ کے لگت بھی نکل جاتی ہے اب نیندھ میں آپ چھے گھنٹے سو رہے ہیں آپ کی روح کہاں تھی اس کے لئے کوئی مقام بھی آپ متعیم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پوری عالمی خواب میں پھر رہی ہے اور شروع شدور میں تو بعض روایہ کہتی ہے کہ نیک آدمی کی روح جو ہے وہ عرش کے نیچے تھا جاتا تھی اب اندازہ لگائے کہ عرش کا خاصلہ یہاں سے کتنا ہے سامنے تو میں تغیر میں کہاں پڑھا تھا کہ ایک حدیث کا آدمی آتا ہے کہ یہاں اس سمین سے سات ماں تک پانچ سو سال کا رشتہ ہے تو سات آسمان آتنی کرسی نمہ اور عرش تو سیمٹانیس سال کا رشتہ بنے گا لیکن وہ میں مہدنامہ اندر شاہ کے حمد رحم طلالہ کی منفوضات جو کسی طرح یہاں لے کر گیا تو اس میں تو پتہ نہیں کتنا نمبر جو رشتہ بن گیا وہ نے فرمایا کہ صرف جنت کے سوہ تبقات ہیں جو پڑھا سال کا رشتہ ہے حدیث سے ثابت ہے اور حضرت نے تو وہ روایت نقل فرمائی نا جس میں علم کے بارے میں سوہ تبقات ہے اور جس میں یہ آتا ہے کہ حافظ کو ایک ایک آیت پر ایک کتب کا ملے گا جنت کا تو وہ تو پراہ اور ہزاروں حضرت بن جائیں جی مقصد یہ ہے کہ ہزاروں سالوں کے فاصلے پر روح سجدے میں ہے نماز میں ہے یہاں نماز کر رہی ہے تھانوں حضرت ہو رہا ہے ان سانوں پروں کے بلد رہا ہے اور جب جگا جاتا ہے کہ حضرت کے مات کھڑی ہو گئی تو جب وہ ہزاروں سال کے ساتھ لے پاتی تو اب روح کتنے سالوں میں ورکت ہوتی ہے یہاں ٹھیکنگ بھی نہیں لگتا اصل میں ساری غلطی جو ہے ہمارے دوستوں کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے روح کو جسم پر قیاس کر رہا ہے کہ جتنی رفتار جسم کی ہے اتنی ہی روح بھی ہوتی ہے اور لیکٹے کے لوگوں کو یہ ہے کہ یہ لوگ قیاس کرتے ہیں ہاں لوگ کے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کی روح سار کر رہی ہے آپ مانوکاری عرض کے لیے سجدہ کر رہی ہے تو کیا اس سے آپ کی یہ جہاں موت تابت ہو جاتی ہے نہیں ہوگی نا اسی طرح روح پا کا تعلق آلہ علیہین سے ہو روح پا جنت میں سار کر رہی ہو تو اس سے یہاں اس جسم کی موت پر دلال کرنا غلط ہے مولا محمد یونت صاحب نے مناظرے میں جو دلال پیش دیئے تھے ان کا خلاصہ یہی تھا کہ اس قسم کی آیات جن میں کئی اقوال ہیں اور یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن روح لاتائی جائے گی اس قسم کی آیات سے انہیں صلاح کرنے گوش کرنائی تھی پہلا تو ہمارا سوال سے یہی تھا کہ ان آیات میں سے کسی آیت کے تحت بھی کسی مسلمی مقصر نے حیاتِ انبیاء علیہ السلام کا قتل ہی انکار نہیں کیا جاؤکہ مقصرین تو ممولی نمولی جاتے نہیں لکھ جاتے ہیں بری پتیروں دوسرا یہ کہ لفظ راج اللہ کانے سے اس کو سنجھ لے نین میں جب ہم سوتے ہیں اس کی روح نکل جاتی ہے تو جب ہم بیدار ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ رضا علیہ روحی یہ ہم دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو کیا یہاں رب سے یہی مطلب ہے کہ نین کی حالت میں روح کوئی سنجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا اثر بات یہ ہے کہ تعلقات کی کسی مختلف ہے جس طرح نیند والے تعلق سے بیداری والے تعلق میں آنے کو رب روح سے تعبیر کر دیا گیا ہے اسی طرح اسے چھپے ہوئے تعلق کو کھلے تعلق میں جو خیامت میں آنے والا ہے اس کو رکھنے دوں سے تعبیر کر دیا گیا ہے تو اس قسم کی تعبیرات کتاب و سنت میں موجود ہیں اب اس قسم کے ایسے ان آیات کے ترضی میں کرنے جو مسلمہ آقائد کے خلافوں یہ قطل اہل سنت و اجماعت کا حصول نہیں تو ہمارے پاس اجماع بھی ہے دوسرا فق سے بڑا مغالتہ ہمارے دوستوں کا خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ اس میں نہ ہمارے کوئی خلاف بات نہ کچھ اس سے ایک تو یہ بات جو میں نے پہلے ارض کی تھی کہ قرآن پاک میں وابہ موت کا ذکر تھا وقوع موت جن صحابہ کے تم نے ہوا اس کا ذکر صرف خطبہ صدیق سے بنا جلے گا اور سب صحابہ نے اتفاق بھی کر لیا کہ حضرت کر وہ وعدہ پورا ہو گیا تو زیادہ موت قرآن میں مذکور ہے جیسے ہماری موت کا وعدہ بھی قرآن میں مذکور ہے کلنہ نفس سنزائی کا قرمات لیکن وقوع موت قرآن میں کہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے قرمائا ہو کہ میرے نبی پاس صوت ہو چکے ہیں بلکہ کسی حدیث میں بھی نہیں حضرت نے قرمائا ہو کہ میں صوت ہو کر بخن ہو چکا ہوں پہلی حدیث میں ہوگا نا وقوع موت صحابہ نے بیان فرمایا ہے جس طرح ہمارا وقوع موت وہی نوم بیان کریں گے جن کی ہاتھوں میں ہم مریں گے تو اب وقوع موت اجماع سے ثابت ہے اگر ہم اس موت کے بعد حیات صرف اجماع سے ہی ثابت کر دیتے قرآن سے کوئی صدی اللہ نہ کرتے حدیث سے کوئی صدی اللہ نہ کرتے تو پھر بھی برابر کا صدی اللہ ہو جاتے ہیں لیکن ہم اس کے بعد یہ ثابت کر رہے ہیں اب خطبہ شدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرزا غلامہ من قادیانی نے ازالہ اہم میں وقوع مصیح پر اجماع نکل دیا ہے لیکن کسی محادث میں اجماع تو کجا اشارہ تک نہیں کیا کہ اس خطبے سے وقوع مصیح ثابت ہوتی ہے بلکہ بعض حضرات نے یہ تو لکھا ہے کہ اس خطبے سے حیات مصیح ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں بعض حضرات جاتا ہے کہ جیسے مصیح آئیں گے حضر قادم اسی طرح خطبہ شدیق سے علامہ اینی حنفی رحمت اللہ تعالیٰ لے حاضر میں حضر شعفی علامہ اسلامی شاق حضرات محدث دیلوی مدارگی النبویت میں اور اشارہ تلویت میں اسی طریقے سے اشارہ نور حضرات محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے مولانا عبد الرسال السحر پوری رحمت اللہ تعالیٰ آشیہ بخاری پر یہ سارے محدثین خطبہ شدیق سے حیات پھل قلقہ اس حضرال فرما رہے ہیں اور یہی حضرال تعلیم القرآن میں خطا ہوا ہے وہ تعلیم القرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ ہے کہ اس خطبہ میں حضرت نے یہ جملہ بھی فرمایا تھا اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں تاریل کریں گے ایک میں نہیں یدنا کا لفظ ہے جب ہم نہیں کریں گے اب اس طرح انسان محدثین نے لکھا ہے کہ باقی عوام پر دو کس موتیں آتی ہیں غیر عمیاء اللہ مسلمات پر ایک تو یہ جو یہاں آگئے اگر ہم اس کے بعد جنازہ پڑا دقن کر دیا دوسرا پھر سوال جوال کے لیے اعادہ روح ہوا اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ ایتے سو جائے جیسے گرن سو جاتی ہے اور کابر بھی سوتے ہیں قرآن ہیتا ہے اب یہ سونا بھی روح کا ایک قسم کا نکلنا ہے اس کو موت سے قبیر دیے گا لیکن انبیاء اللہ مسلم پر یہ یہی پہلی موت آتی ہے جب دوبارہ قبر میں روح پاک نتائی جاتی ہے تو پھر ان کے حیات کو استمرار ہوتا ہے ان پر وہ ایسی موت نہیں آتی یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انبیاء اللہ مسلم اور غیر انبیاء اللہ مسلم کے بارے میں جو یہ اقتلاح کیا ہے کہ انبیاء اللہ مسلم کے سما کر تو سب کا اتفاق ہے غیر انبیاء اللہ مسلم کے سما میں یہ اقتلاح کو اس کی وجہ یہی ہے انبیاء اللہ مسلم کی نسال ایسی ہے جیسے اس طرح بیداری کی حاج میں پردہ دال دیا جائے اب آپ باہر کوئی بات کریں یا تم اس کو یارے کے سنوے ہو اور عوام کے بارے میں ہے کہ جیسے سوئے ہوئے پردہ دال دیا جائے تو جیسے سوئے ہوئے تھی کہتی ہے تھی کبھی کسی کی بات سنی کبھی تو اسی لیے حیات انبیاء اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس قسم کی ہے اور کریے تردے کے بارے میں یہ بھی سمجھے کہ وہ تردہ ہمارے لیے ہے ان حضرات کو تردے کی ضرورت نہیں ہے سنانچہ میں نے ججرات کے درس میں جب یہ حدیث کا بیان کی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ جاتاک یہاں حضرت پاک کا روضہ پاک تھا تو میں ننگے سر بھی یہاں آ جاتی لیکن جب تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں مزار بنا ہے تو اب میں کپرے گارا سنباز کر لیا آتی ہوں تو ایک نے چیک لکھی کہ جو نظر اتنی مٹی سے اوپر آ سکتی تھی وہ کپرے سے آگے کون نہیں جزا سکتی یہ تو بے اقلی کی بات ہے میں نے کہا بے اقل ہم کس کو کہیں امہ دی کو کیونکہ سنب پہ اس کے یقین ہو سہی ہے لیکن بے اقلی کی نہیں یہ بات بلکل اقل میں آنے والی ہے بعض چیزیں ایک چیز کے لیے موسیل ہوتی ہیں اور دوسری چیز کے لیے موسیل نہیں ہوتی مثل دجلی ہے یہ آپ لوہے کا اتنا بڑا ایک ستون یہاں کھراتا ہے تو ایک طرف لگائیں اور مجھر پہنچ جائے لیکن اس کانت جتنا باریک ربر کا کپڑا آگے رکھ دے تو وہ آگے نہیں ہوگا اور کوئی آدمی لوہے ربر کا مقابلہ شروع کرے کہ لوہا اتنا سخت اتنا موتا جب یہ ربر سے آگے پار نہیں کر سکی تو لوہے سے پار نہیں کرے گی میں تو لگاؤں بجری میں جو سے برنگیر ہوتا ہوں تو مرے گئی اور کیا کر نہیں جائے تو بعض چیزیں موسیل ہوتی ہیں بعض موسیل ہیں نہیں ہوتی اسی طرح میں لیکھا ایک اور آنس ہے مثال میں اب مولانا تشریف کرنا ہے ان کا موک کیونے کی طرف ہے تو ہم اس مغرب میں ان سے پوچھیں کہ آپ کو خانہ کعبہ شریف نگر آ رہا ہے یہ پرنگی نہیں نگر سو گا اور پہل چہرہ بھی اس طرف تھا اٹھ کرتا رہے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کا طواب کر رہا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ مولانا آپ کی یہ بات ہم ہرگز نہیں مانتے جب آپ بیدار تھے آنکھیں کھولی تھیں وہ کیونے کی طرف تھا اس وقت تو آپ کو کیونے نگر تک نہیں آیا اب آنکھیں بند ہیں باہر دروازوں بند ہیں آپ کیوں کیوں کی طواب کر رہی ہیں اب ہم ان کو جھلانے کے لیے ایک ہیلہ نکالیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ اکیلے طواب کر رہے تھے یا اور بھی ساکھ تھے مولانا مولانا مکی صاحب بھی وہ طواب کر رہے تھے اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ مولانا مکی صاحب آپ کو کپڑوں میں طواب کرتے نگر آتی یا لنگے طواب کرتے نگر آ رہے تھے یہ کہیں کپڑوں میں یعنی کپڑا اب آپ کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا جو نگر یہاں سے ہزاروں میل دور پہی تھی وہ کپڑوں سے آگے ساکھ کیوں نہیں کیا اس میں اور آپ کو تو نگر آزران جہاں رہے تھے کہ وہاں طواب کرنے والا تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ اس کو میری بھی اقلی تر محمول کریں گے وہ بات بھی اقلی تھی نہیں ہے اور پردہ دیکھئے لیں جہاں اور پردہ اس میں یوں کیا اب پردہ کس سے ہے آپ حضر آپ سے لیکن وہ تو آپ کو دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی ہے جی وہ آپ کو دیکھ رہی ہے آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اسی طرح جو پردہ کا پردہ ہے وہ ہمارے ایمان بالغاب کی حفاظت کے لئے ہے اگر ہمیں وہ سب چیزیں نظر آ جائیں تو ہمارا ایمان بالغاب نہیں رہے گا اس وقت جنت اور دوزف کو ماننا حالانکہ ہمارے حواس میں قطع نہیں آ رہی ہے اس کا نام ایمان ہے قیامت کے دن جنت دوزف کو سارے قابل مانیں گے لیکن اس وقت ان کو مومن نہیں کہا جائے تو وہ حضرات کے جہاں سے جا چکے ہیں انہیں پردے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ ان کا اب ایمان کو پر وغیرہ اس سے کوئی متاثر نہیں ہوگا تو اس لئے یہ ضرورت بھی ہمارے کے